مہرین بلال مہرین بلال ڈائیٹیشن ہے نیوٹریشنسٹ ہے توٹ سبا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں مہرین اس کا کوئی ڈائٹ سے بھی اس کا لنک ہے جیسے چینج ہو گیا ایسا ہے ہمارا ڈائٹ کا نظام ہے بچے ویٹیبلز پر لینا پسند نہیں کرتے ہیں فوٹس کے قریب نہیں جاتے ہیں ان کو برگر چاہیے ہیں شواربس چاہیے ہیں تو کیا یہ فاسٹ فوڈ ہے یہ بھی اس میں رول پلے کر رہی ہے رول اس میں دیفنیٹلی پلے کرتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں اکثر لوگ ایسے آتے ہیں اور یہ بڑا کومنلی کوسٹن ہوتا ہے کہ سکین ریولیٹر جو ایکنی ریولیٹڈ ایشوز ہیں اس میں فلاں ڈائٹ مجھے سوٹ نہیں کرتا یا فلاں آئیٹم مجھے سوٹ نہیں کرتا جیسے ڈاک شافیہ نے بتایا مینلی جو ایتنی کی ریزنز وہ ہارمونل ریزنز ہوتے ہیں آپ کا کم سونا ضرور سے زیادہ سونا سٹریس فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں بہت اس میں آپ سمجھے کہ 10 to 15 پرسنٹ اس میں ڈائٹ کا جو ہے وہ دیفنیٹلی اس میں رول ہوتا ہے پروسیس فوڈ ٹھیک ہے اب پہلے جو ہماری غزائی ہوتی تھی زیادہ خالص قسم کی غزائیں اب وہ آہستہ ہے اس میں ٹوٹل پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں زیادہ فیزی ڈرنکز آ رہی ہیں پروسیس فوڈ زیادہ ہو گیا ہے مرش مسالے کی چیزیں اس کے لئے فاسٹ فوڈ کا رجحان جو ہے ابھی پیو بیٹی ایج میں بچوں کو زیادہ ہو رہا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ زیادہ چیزیں کیمیکل کنٹیننگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ شوگری ہوتے ہیں زیادہ پریزرویٹلز ہوتے ہیں زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نون آرگینک یا انہیلڈی فوڈ تو انہیلڈی فوڈ یا نون آرگینک جو فوڈ ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں زیادہ انفلمیشن کرتا ہے زیادہ انہیلڈی فری ریڈیکلز بناتا ہے انڈیفنیٹلی وہ فری ریڈیکلز ہماری سکن کے تھروں ہماری بلیڈ سکن کے تھروں ہماری سکن پر جاتے ہیں اور اس کا افیکٹ نکلنے شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگ آپ میں دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمیں ایک جب انڈا کھاتے ہیں ہمیں ایک ضرور پیمپل نکالاتا ہے یا ہم کافی پیتے ہیں تو ہمیں چوکلیٹ آئیس کریم کھاتے ہیں تو ہمیں فوراً جو ہے اکنی ہو جاتی ہے تو کچھ ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جو ہر بندے کو اپنے پتا ہوتے ہیں تو ہم یوشولی پھر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ چیزیں کو آوائٹ کریں اس کا بلب ہے کہ کوئی نا کوئی ڈائیٹ کا رول ہے اس کے ساتھ دیفنیٹیلی ڈائیٹ اور کچھ لوگوں کو بہت سادہ ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ناکھ ہے دو کسز میں ہے ایک کو اس آئیٹم سے کوئی پروblem نہیں ہوتا اور ایک کو اس آئیٹم سے پروblem ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیٹلی کی چیزیں ہیں اپنا اپنا باعوں میکپ ہے تو کچھ جو mوڈیٹ کافی ہوتے ہیں تو اس چیز کی کیا ریلٹی ہے کہ یہ کیا چیزhte ہوتا ہے یا یہ جو کھج Delicious ہے ہے تو اس کی کیا ریلٹی ہے دیکھیں اگر وہی بات ہے کہ ایک چیزů ب سوٹ کرتی ہے دوسرے project not to suit نہیں کرتی اب کچھ آپ کہتے ہیں کہ تندی تاثیر کی چیزیں ہیں ثنڈی تاثیر کی چیزوں میںنے تو اس میں دہی بھی آجاتا ہے ٹھے کی ہے جو ہے تو تھنڈا دودھ بھی آجاتا ہے لسی بھی آجاتی ہے پھر کچھ لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ سے مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو دودھ دودھ کی بنی اشیاء سے وہ اکنی زیادہ اگریگیٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیز وہی ہے کہ ایک بوڈی کو سوٹ کرتی ہے ایک بوڈی کو سوٹ نہیں گرتی لیکن عام طور پر دیکھیں وہ چیزیں جو کہ گرب تاثیر کی چیزیں وہ مثال کا طور پر زیادہ گوشت کا استعمال ہو گیا جاتکے کڑائیاں زیادہ مرخن غزائیں جو چپل کباب تلیوی چیزیں جو ڈیپ فرائیڈ مچھلی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں وائٹیمنز کی منرلز کی مقدار کم ہوتی ہے یا ویجیٹیبل فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں زیادہ انہیلڈی جب چیزیں آ جاتی ہیں زیادہ مرچ مسالے آگئے زیادہ پریزرویٹیو آگئے زیادہ ایڈیٹیوز آگئے تو ہم اس چیز کی تاثیر غلط طریقے سے ہوگی وہی چیزیں جب ہم ڈائجیسٹ کرتے ہیں وہی چیز جب ہماری بلڈ ویسلز پر جاتی ہیں اس کی وجہ ہے کہ کیپلریز کی آپ کی جو ہے نا وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے اور وہی چیز انفلمیشن ہی جنریٹنگ جو آئیٹمز ہیں اس سے لوگوں کی الرجیز بھی ہو جاتی ہے یہییییلیٹی تو نہیں ہے کہ جن چیز میں کیلوریز زیادہ ہیں ان کو ہم گرم کہتے ہیں اگر کلوریز زیادہ ہوں تو وہ تو آپ ایک مثال لیں ایک دودھ کے گلاس ہے اس میں آپ نے ایک بنینہ آپ نے ایٹ کیا اور اس میں آپ نے ہلکی سی شوگر ایٹ کی یا ہنی آپ نے ایٹ کی تو اس کی کیلوریز زیادہ ہو جائیں گی ہنی کو بڑا گھرم کھا جاتی ہے تو یہ ہے کہ اس کی کیلوریز زیادہ ہو جائیں گی لیکن تاثیر کے پوائنٹ افیس اگر آپ دیکھیں کہ بنینہ شیک یا سٹرابیری شیک وہ تاثیر میں پر تھندے ہوں گے تو یہ ہے کہ کیلوریز کا استعمال کب ہو نہیں ہے آپ نے یہ آئیٹمز دیکھنے ہیں جیسے میں نے فش کی اگزامپل دی ہم کہتے ہیں کہ یوشولی سکن کا اگر پروبلم ہو تو آپ کو زیادہ سیٹریریٹر فات کی چیزیں نہیں کھانے چاہیے زیادہ تلیبی چیزیں نہیں اومیگا تھوی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اب وہاں پر فش سے اچھی کوئی اور اگزامپل نہیں ہو سکتی فش بہت اچھا جو ہے آئیٹم ہے اس میں نیوٹریشن کے پوائنٹ او فیو سے بہت اچھی ہے آپ ونٹرز میں ہو آپ یوز کریں لیکن اب اسے چیز کو خوب میرینیٹ کر کے مسالے لگا کے اور اس کو فل آگ پر کڑائی میں تل دیا تو ڈیفنیٹلی پھر ہم کہتے ہیں کہ جون جولائی میں فش نہیں کھانی تاثیر گرم ہے یہ سردیوں میں یوز کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ نیوٹریشن سے چیز کو جو ککنگ ریسپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے جب بھی کبھی آئیٹم کو نہیں دیکھنا آپ نے آئیٹم کے ساتھ اس کی پورا پروسیجر دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کک کیا 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 ہے شاید کہ وہ فش بہت ساتھا ہلتی ہے لیکن جو فش میں ادھر انگریڈینٹس ایڈ ہو گئے ہیں یا ان انگریڈینٹس کو جس طرح پکایا گیا ہے وہ طریقہ کارا پسو نہیں کیا فش کو آپ نے پورے مثالوں میں اس کو آپ نے فرائی کیا ہے دیپ فرائی کیا ہے اس کا ایفٹ کچھ اور ہے اور سٹیم کیا اس کا ایفٹ کچھ اور ہے فش جو ہے وہ ہلتی ہے آپ نے فریش لی ہے اس کی تاثیر ہو رہے ہیں اگر وہ پروسیج تھی وہ کینٹ فرم میں تھی یا وہ ڈرائیڈ فرم میں تھی تو پھر اس کی تاثیر ہو رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بیسیکل یہ جو فوڈ الرجیز میں زیادہ کومن فوڈ آئیٹمز ہیں اس میں ویٹ الرجی ہوتی ہے ملک الرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو کورن سے یا پھر فش سے کچھ لوگوں کو نٹس سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سویا الرجی ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کی الرجیز ہیں اب بھی اس چیز کا تائم کرنا خاص کر بچوں میں کہ بچے کیوں کے شروع شروع کی ٹائم میں مدرز بچے کو ویننگ سٹارٹ کرواتی ہیں اس کو سولیڈ چیز سٹارٹ کرواری ہوتی ہیں بچے کو کوئی ریاکشن ہو رہا ہے مدر کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس چیز سے ریاکشن ہے سو مدر کے لئے وہاں پر یہ چیز دیکھنا کہ الرجی کیا ہے یوشولی اگر کسی بندے کو کوئی فوڈ الرجی ہے تو اس کو سٹارٹنگ شروع کے عرصے میں ہی سالوں میں ہی پتا چل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فوڈ الرجی آپ کو ساری زندگی نہیں ہوئی اور پھر آپ کو اولڈ ایج میں جا کر ہو جائے گی اس کے لئے ساری زندگی اس سپیسیفک فوڈ آئیٹم کا ممنوع ہونا یا اوائٹ کرنا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی پروٹین الرجی ہے مصال کے طور پر کسی کو گوشت سے الرجی ہے کوئی پروٹین الرجی ہے تو وہ ٹیسٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کوئی سپیسیفک آئیٹم سے الرجی ہو رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ مدرز جس وقت کوئی فوڈ انٹریڈیوز کروارے ہیں تو اس میں ون بائی ون آئیٹم کا استعمال کریں اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سا آئیٹم میں نے پریویس دیا تھا کل یا آج میں میں نے دیا جس سے بچے کو یہ رییکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے یوچور دی اس کے علامات میں ہی ہوتا ہے کہ ریشس ہو جاتے ہیں فیور ہو جاتا ہے ہیڈک ہو جاتا ہے اگر فوڈ الرجی کی ہم بات کریں ہیڈے کے ساتھ میں فیور ریشس ہو جانا یا پھر خانسی کا ہونا سانس لینے میں دشواری ہونا کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑوں کو تو فیل ہو جاتی ہیں لیکن بچے اس چیز کو بتا نہیں سکتے سو سکن پر کوئی انفلمیشن ہو رہی ہے دانے دانے سے چھوٹے بن رہے ہیں تمام جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ الرجی کی نشاندے ہی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو یہ فوڈ الرجی کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے کچھ لوگوں کو وومیٹ ہو جاتی ہے یا سٹبک اپسٹ ہو جاتا ہے میس کے ڈائیجیشن پرابلمز بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں بچے اس کو بھی کوڈ نہیں کر پائے گا تو ماں کونسی سمٹم کا دھیار رکھے کہ ایسا ہوتا ہے تو میں اس بھی پوشش رہا ہوں اب وہی چیز ہے جیسے وومیٹنگ کا دیکھیں کہ وومیٹنگ تو نہیں ہو رہی بچے کو ڈائریا تو نہیں ہو رہا سکن پر ریشس تو نہیں بن رہے یا پھر اس کو کوئی اچھنگ یا کچھ اس قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا تو اس چیز سے مدر اس کے سائنس اینڈ سمٹم سے اپیرنٹلی دیکھ کر اندازہ کر سکتے میں خان سے ماں سے قریب کوئی بچے سے نہیں ہوتا سو وہ سب سے پہلے جو کلینیکل سمٹم سے ہیں پھر فورا اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں کہ انیوشولی کیوں کاف ہو رہے یا زیادہ یا بچے کو سانس لینے میں مسئلہ کیوں ہو رہے ہم اس کو دیفت میں جا کے دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ کونسے آئیٹم سے جو بلد شوگر لیول کو بڑھاتے ہیں جتنے بھی ریفائنٹ کاربو ہائیڈرٹس ہیں جیسے پاسٹا ڈبل روٹی شوارما برگرز جس کو ہم کہتے ہیں میدا پیزا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں فیزی ڈرینکس یہ بہو تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ شوگر کی بہت جلدی ڈائجیسٹ ہو جاتی ہیں بہت جلدی بلد میں ایک دم سے یہ شوگر لیول کو ریز کر دیتی ہیں جیسے ہی انہوں نے بلد شوگر کو ریز کیا ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ انسولین پروڈکشن بھی انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب انسولین پروڈکشن کی انکریز ہونے سے وہ جو ایک انفلمیشن کا جو ایک پروسس ہو رہا تھا جو کہ سکن کو ڈیمیج کر رہا تھا وہ پروسس بھی بوسٹ ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے وہ اب اس پہ ہی ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کہیں گے جو ڈیبیٹک پیشنٹ کو زیادہ سکن ریلیٹڈ پروڈمز ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ اس طرف ان کا پروڈم ہو سکتا ہے زیادہ جلدی ان پہ ایجنگ ایفیکٹس آ سکتے ہیں زیادہ جلدی ان پہ چھو ہے یعنی کہ ان شورٹ یہ کہ فیزی ڈرینگ اور جو کاربونیٹر چیزیں ہیں بلد شوگر لیولز کا مینٹین رکھنا یا کم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اس کو کم کیسے رکھا جا سکتا ہے جن لوگوں کو بھی سکن ریلیٹڈ پروڈمز ہیں ریلیٹڈ ٹو ہائی شوگر لیولز ٹھیک ہے ان کو سمال فریقویٹ فیڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ہر دھائی تیت گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھانا تاکہ ان کی شوگر لیولز نہ ڈراب کریں اور نہ بہت اوپر جائیں وہ ایک میٹ کا پیس پہ رہے ہیں درمیان میں رہے ہیں اور انسونین لیول جب ان کا بیلنس ہے بلڈ شوگر لیولز ان کے بیلنس ہے انفلمیشن یا تو ہو نہیں رہی یا اگر آریڈی افیکٹیڈ بندہ ہے تو وہ انڈر تک کنٹرول ہے وہاں پر آپ کے جو افیکٹس ہیں سکن کیوں پر وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں اور دیفینیٹلی اس سے سکن زیادہ بیتر زیادہ گلو اور زیادہ ہیل دی جو ہے اور جو اپنیر نہیں کرتا ہے اس حوالے تو اس کی سکن کا کیا رزارٹ آئے گا سامنے دیکھو ان کا رزارٹ تو پھر ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ رنکل سے افیکٹرن پر زیادہ پڑھنا زیادہ ہو جاتا ہے سکن زیادہ ہو جاتا ہے اکنی زیادہ ہو جاتا ہے لوگ اکسر آتے کہ چہرہ لٹکس آ گیا ہے سکن لٹکس ہی گئی ہے ابھی میرے اتنی ایج نہیں ہے لیکن ایج میں زیادہ ڈیج دکھنا شروع ہو گئی ہوں سو وہ واری جو فیلنگ ہوتی ہے ساگی سکن اور ٹائٹننگ والی وہ زیادہ بیتا رہتی ہے بلکل نقصان دے ہوتا ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو سلف میڈکیشن کاف سکر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو باڈی بیلڈرز ہزارات ہیں بلکل ایسا ہے کہ میڈیسنز ہم تو میڈیسنز لوگ اپنے سے استعمال کر رہے ہیں گوگل کو سرچ کر رہے ہیں سپلیمنٹ کو تو لوگ کسی اس میں ڈالتے ہی نہیں ہیں سپلیمنٹ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیار ویری مائلڈ آپ کوئی سب بھی یوز کر لیں کسی فارماسیس سے پوچھ لیں تو وہ ٹھیک ہے آپ کسی اڈوز پڑو سے پوچھ لیں کسی واتسائب گروپ میں کسی نے یوز کیا تو آپ نے بھی سٹارٹ کر دیا ایسا نہیں ہوتا جتنے بھی باڈی بیلڈرز ہیں اگر ان کی کسی جم ٹرینر نے پتا ہے دیفیشنسی ہے سو اس کو exactly وائٹیمنٹ دی سپلیمنٹ کی ضرورت ہے instead of کہ وہ ایک سیمپل سا ملٹی ویٹیمنٹ لے لے ہو سکتے اس کا وائٹیمنٹ ای دیفیشنسی نہ ہو اس کو وائٹیمنٹ سی دیفیشنسی نہیں ہے وہ سپیسیفیکلی وائٹیمنٹ دی دیفیشنٹ پیشنٹ ہے اس کو وائٹیمنٹ دی کا ہی سپلیمنٹ ضرورت ہے سو سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں انہیں بھی کوئی ایک خاص کوئی نیوٹرینٹ ہوگا کوئی ایک خاص چیز ہوگی کوئی اس کا مقصد ہوگا سو ہر قسم کا سپلیمنٹ ہر قسم کی بیماری کے لیے سیوٹیپل نہیں ہوتا اس کے لیے بھی exactly اپنے ڈاکٹر سے اپنے نیوٹریشنس سے proper ایک پریسکرپشن کرنا یا ایک دفعہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے exactly کیا چیز چاہیے جتے بھی بوٹی بیلڈرز ہیں پھر وہ جن طرح کے سپلیمنٹس کا یوز کرتے ہیں اگین ان کو کوئی پروٹین الرجی تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کی سٹریروڈ سپلیمنٹس تو یوز نہیں کر رہے ہیں یا پھر وہ جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا ان کی جو ادر دن جو ان کی ڈائیٹ کی روٹین ہے وہ سپلیمنٹ کی ڈوز کیا اس روٹین کو اور اس ورک آؤٹ کو سوٹ کر رہی ہے پھر سال کے طور پر آپ سپلیمنٹ تو یوز کر رہے ہیں لیکن آپ اتنا گھنٹا ورک آؤٹ نہیں کر رہے یا آپ اس سپلیمنٹ کو اس طرح سے کنزیوب نہیں کر رہے جتنا کی ریکوارمنٹ ہے تو دیفلیٹلی اس کے سائیڈ افیکس جو ہے تو سکتے ہیں یعنی سپلیمنٹ یوز کرنے سے پہلے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کس کی اس کی ضرورت ہے اس کو لائٹ نہیں لینا کہ یہ سپلیمنٹ ہے تو ہم کوئی بھی سپلیمنٹ اس کو پروپر انویسٹیگیٹ کرنا کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اگر دونوں کی کومن سورسز جو ہے میں بتاؤں اس میں فروٹس سبزیاں ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس اور بچوں کو اچھے نہیں کرتے فروٹس تو بچوں کو ہم دے سکتے ہیں سبزیاں بہترین ہے خان سور پہ دیکھیں جیسے وائٹیمنٹ سی کے لیے تو جتنی بھی اسیڈک فوٹس ہیں جیسے ٹماٹر ہو گیا مالٹے ہو گئے اس کے علاوہ آپ جو ہے گھر پر نورملی جیسے یوز کرتے ہیں سرکہ ہو گیا یہ وہ تمام چیزیں جتنے ایسیڈک فروٹس ہیں یہ تمام چیزیں پپایا یہ وہ ساری چیزیں وائٹیمن سی کی بہت زیادہ جو ہے بہترین سورسز میں یہ آتی ہیں اور جو بی ٹویلو ہیں نٹس جو ہیں بہت زیادہ بہترین آلمنٹس جو ہیں اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلز گرین لیفی ویجیٹیبلز جیسے بروکلی ہو گیا کیبچ ہو گیا یہ وہ تمام چیزیں بہت بہترین سورسز ہیں اس کی اور امیگا تھری کی کیلئے فش بہت بہترین ہے سو میں یوشولی اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ جیسے فش ہیں تو اس میں ہلکا سا لیمن لیمن بہت کومنلی ہم یوز کر سکتے ہیں بچوں کو لیمنیر دے سکتے ہیں وہ وائٹیمن سی کی بہت اچھی سورس میں آجاتے ہیں سو اس طرح کی چیزیں آپ یوز کریں کہ وہ مکس اور مچ ہو جائے جیسے فروٹ چارٹ ہو گیا اس پر فروٹس بھی آجاتے ہیں آپ تھوڑی سے نٹس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ہلکا سا لیمن بھی آپ نے ایٹ کر دیا تو وہ سکن کیلئے بہت بہترین اس کے لئے ملک شیکس یا فریش جوس سٹروبیری کا فریش جوس ہو گیا اپل کا جوس ہو گیا فریش لیمنیڈز ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سکن کیلئے بہت زیادہ ہم کہہ دیں کہ جوسز لینے سے اگزم سے سکن پہ گلو سا آجاتا ہے سکن اگزم سے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے گلو آجاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ انٹائی آکسیٹنٹس ہیں یہ آپ کی جو افیکٹر جو سکن ہے اس پروسس کو روکتے ہیں بلکہ اس کو ریکوار کرتے ہیں اب نے اپنی بات کی تھی ریفائن کاربو ہائیڈریٹس کی اور وہ سکن کے لئے خاصی نکساندے ہوتی ہیں اور ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ریفائن کاربو ہائیڈریٹس میں کیا چیزیں ہا رہے ہیں دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس کی دو اقسام ہیں ایک ہوتے ہیں ریفائن جو ایزیلی ڈائجیسٹ ہو جاتے ہیں جلدی ڈائجیسٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس اب دونوں کی اگزامپلز اگر میں کہوں تو کافی ویورز کو کلیر ہو جائے گا جیسے میں نے کہا کہ میدہ پاستہ سفید چاول ٹھیک ہے جو بخیر اچھانا ہوا جو چاول ہے اس کے علاوہ جو میدے اسے بنی بھی جتنی بھی اشیاء ہیں شیر مال ہو گیا اس طرح کی چیزیں سفید آٹا عام طور پر ہم جس کو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں پھر اس کے علاوہ فاسٹ فوٹ بخیر ہے یہ تمام ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس میں جو خالص چکی کا آٹا ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا گندم خالص گندم ہو گیا ہول گرینز جیسے بران بریڈ ہو گئی یا پھر بران بریڈ سے آگے ملٹی گرین بریڈ ہو گئی یا جو روٹی ہم کہتے ہیں کہ سرخ آٹا جو بخیر چھنا ہوا جو آٹا ہوتا ہے یہ تمام کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہیں سو ان کا جو افیکٹ ہے دونوں کا بپل کو ڈیفرنٹ ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہم ادوائز کرتے ہیں اور رفائیڈ کاربو ہائیڈریٹس ہم کم کرتے ہیں اب بیکری پرودٹس تمام کسم کی تمام رفائیڈ ہے اور اس کی جگہ جو خالص جو روٹی ہوگی یا ہول گرین بریڈ ہوگی وہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ ہے تو ان دونوں کے اوپوسیت افیکٹ ہے ہم شوگر کے پیشنٹ کو کیا کہتے ہیں پران بریڈ لے لیے لیے چینی سے بنیوی چیزیں جو ہو گئی آگے پی جوسیز اور سکواشیز اور جتنے بھی آگے جو فیزی ڈرنکس ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے پاس رفائیڈ کاربو ہائیڈریٹس ہیں جو فورن فورن آپ کے بلڈ شوگر کو بڑھاتے ہیں پروسیس میٹ کی جو مینلی جو میں گھروں میں آج کل دیکھتی ہوں ہر گھر میں سوسیجز جو یوز ہو رہے ہیں پھر فریج میں زیادہ ٹائم شیف لائد پڑھانے کے لیے یہ کینڈ فوڈ میں بھی آ جاتا ہے میٹ اس کے علاوہ کچھ شہروں میں جہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے وہاں پر یہ ڈرائیڈ میٹ بھی یہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ کا دیفنیٹلی اس میں کیمیکل ایجنٹ زیادہ ہیں پریزرویٹیوز اس میں زیادہ ہیں اور ایک نون اورگینک چیز انہلزی چیز ہماری باڈی میں جا کے اگین انفلمیشن کو جو ہے بڑھاتی ہے ڈائیجیشن اس کی مشکل ہوتی ہے اور پر اس کے ساتھ میں اگر بہت زیادہ اس کی کنزمشن اوور کنزمشن کی جائے تو یہ کینسر کے صورت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکلز ہیں سو اوور یوز آف اینیتھنگ اس پر سو وہاں پر اس کی کنزمشن کو کم سے کم کریں جتنا ہو سکتا ہے فریش میٹ کا استعمال کریں اسٹیڈ آف کے آپ وہ کینڈ چیزوں کو اور سوسیجیز اور اس طرح کی چیزوں کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے